موسیقی 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 یہ کہانی ہے حارس کی کہتے ہیں کہ میرے تایا بہت اسکیپٹیکلز ہیں اور وہ جنات وغیرہ پر یقین نہیں رکھتے تھے اور ان کے سامنے اگر ذکر کیا جاتا تو وہ بہت غصے میں آ جاتے تھے ایسا کچھ نہیں ہوتا کوئی جن، چڑیل، پچھل پیری وغیرہ نہیں ہوتے ان کے وجود کی کوئی حقیقت نہیں ان کے تایا ڈرائیونگ کا کام کرتے مطلب یہ ان کے روزگار کا ذریعہ ہے ایک رات جیٹی روڈ سے گزرتے ہوئے آدھی رات گئے کوئی انجان شخص کھڑا وہ آتے جاتے گاڑیوں کو ہاتھ کے اشارے سے روک رہا تھا شاید اسے لفٹ چاہیے تھی انہوں نے اس کے پاس پہنچ کر گاڑی روکی یہ سوچ کے کہ اتنی رات گئے یہ بیچارہ مجبور ہے کیسے پہنچے گا اپنی منزل تک تو لہٰذا میں اس کی مدد کر دوں اس انجان شخص کے ساتھ سفر میں باتیں کرتے کرتے ان کا ذکر ہوا جنات کے بارے میں کہ لوگ ان کو اتنا سیریس لیتے ہیں اور قصے کہانیاں سناتے ہیں پھر انہوں نے اس سے کہا کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس مخلوق کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پیر الٹے ہوتے ہیں تو اس شخص نے اپنی ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر کہا کیا ایسے ہوتے ہیں یہ دیکھ کے وہ سکتے میں آ گیا اور ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا وہ شخص کوئی اور ہے پھر نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کی شکل بدل چکی تھی بہتی گندی اور بھیانک ہو گئی تھی دانت بھار نکلے ہوئے آنکھیں ضرورت سے زیادہ بڑی اور بھار نکلی ہوئی تھی وہ خوفناک چہرہ دیکھ کر پینک ہو گئے جس سے گاڑی ڈس بیلنس ہو کر درخت پہ ٹکرا گئی اور تایا بے ہوش ہو گئے ہسپٹل میں انہیں ہوش آیا اپنا واقعہ سنایا کافی عرصہ ہسپتال میں رہے اور اس کے بعد کبھی اس مخلوق کا انکار نہیں کیا یہ واقعہ میں راجیش نے انڈیا سے بھیجائے کہتے ہیں کہ راجستان میں ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جو چاروں طرف مکعی کی کھیتوں میں گھرا ہوا ہے یہ کھیت بہت پرانے ہیں پارٹیشن سے بھی پہلے کے اور ہمارا ٹاؤن بھی ان کھیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات ڈھلتے ہی ان کھیتوں میں ایک پرسرار سایا نمودار ہوتا ہے جو کوئی بھی رات میں کھیتوں کے بیچوں بیچ جاتا ہے وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا ان کھیتوں کے قصے راجستان کے دور دراز علاقوں میں پھیلے ہوئے ایک دن سارا نام کی ایک ٹیوریسٹ ہمارے ٹاؤن میں آتی ہے خاص ان کھیتوں کا معاینہ کرنے اس طرح کی مخلوقات پر تحقیق کرنا اس کا شوق تھا اور اسے یہ جاننا تھا کہ آخر اس کہانی میں کتنی سچائی ہے لہٰذا ایک شام وہ اپنے ایکویپمنٹ ساتھ لے کے مکائی کی کھیتوں میں داخل ہوتی ہے شروع شروع میں تو اسے شک ہونے لگا کہ یہ من گھڑت کس سے کہانیاں ہیں جو پھیلائی گئی ہیں شاید معاملہ کچھ اور ہے رات کا اندھیرہ کھیتوں کے چاروں طرف چھا گیا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا اس نے چند تصویریں لیں اور آگے بڑھنے لگی کھیتوں میں کہیں دور پہنچنے کے بعد اسے ایک آواز سنائی دی کسی جانور کے خرانے کی لیکن یہ آواز کچھ ایسی تھی جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی اس نے بجائے ڈرنے کے اس آواز کا پیچھا کیا لیکن ساتھ ساتھ دل خوف سے دھڑک رہا تھا مکائی کی لمبی کھیتوں کو چیرتی ہوئی وہ آخرکار ایک چھوٹی سی جگہ پہنچتی ہے جہاں کچھ حصے تک صرف گھانستی اس جگہ پر کھڑے ہوئے اس نے نوٹ کیا کہ آگے جو کھیت ہیں ان کے بیچ میں کوئی کھڑاوائے جس کا بہت اونچا قد ہے آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کہ وہ شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے جیسے ہی وہ کھیتوں سے باہر آیا تو سارا نامے یہ ٹیورسٹ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی کہ یہ وہی سائے جو ان کھیتوں میں آنے والوں کو ہانٹ کرتا ہے اس نے جو دیکھا وہ صرف ایک کالا سائے تھا جس کا قد درخت تک اونچا تھا اس سائے کی دو لال چمکتی آنکھیں اندھیرے میں صاف دکھائی دے رہی تھی پھر جو ہوا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھا کہ اس سائے نے دور سے اپنے ہاتھ بڑھائے وہ ہاتھ لمبے ہوتے گئے اتنے لمبے کہ اس کی گردن تک پہنچ گئے جس سے سارا کا دم گھٹنے لگا اسے اپنے گلے کے گرد تھنڈے ہاتھ محسوس ہوئے اگلی صبح وہ کھیتوں کے بیچ اسی جگہ پر بے ہوش پائی گئی اور اس کا جسم زخمی تھا گلے پر خوفناک انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے اس کی یہ حالت ٹاؤن کے تمام لوگوں نے دیکھی آج بھی ان کھیتوں میں وہ پورے سرار لمبا سایا اپنے اگلے شکار کا انتظار کر رہا ہے موسیقی